الحمدللہ والعالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد چوبیس میں قارے کا خلاصہ اور یہ قارہ اللہ تعالی کی اس عظیم الشعان آیت سے شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا فمن اضلو ممن قذب عن اللہ مقذب اب السدقی اجار کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالی پر جھوٹ بانے یا اللہ تعالی کی طرف سے جو سچ آیا ہوا ہے اس کو جھوٹا دیں اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے علیسہ فی جہنم امتول لکافرین کیا ایسے کافروں کے لئے جہنم ہی ٹھکانا نہیں ہونا چاہیے اور اس پارے کا اختتام اس آیت کے ساتھ ہے جو بھی اچھا کام کرے گا وہ اپنے آپ کے فائدے کے لئے کر رہا ہے اور آپ کا رب اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس کے اوپر نچھاور کرتا رہتا ہے اور اپنی رحمتوں کو پرساتا رہتا ہے اس پارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسادیں کتنی ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان کے لئے جاری کر دیتی ہیں یا وہ کون سی صفات ہیں دوسری طرف کہ جو انسان کو ایک طرح کی اس کے لئے ظلم کے مترادف ہوتی ہے جو انسان کو اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسادیں کیا ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں فرشتے بھی کہا کرتے تھے ربنا وسعتک اللہ شیئر رحمت و علم فاغفر للہین جارم و تبعو سبیل یا اللہ تعالی آپ نے ہر چیز کو رحمت سے گھر رکھا ہے تو یہ مومنین جو ہیں اللہ تعالی سے توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرشتے اللہ تعالی سے توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے استغفار کر رہے ہیں اور پھر فرمایا اللہ تعالی کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ فرمایا جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو مجاد دینے والا ہے اور پھر یہ کہ فرمایا غافر ذنب جناہوں کو معاف کرنے والا قابل التعوم توبہ کو قبول کرنے والا ہے شدید العقاب دلتعوم ہاں وہ عذاب دینے والا یا سزا دینے والا بھی اس لحاظ سے بھی بڑا سخت ہے دلتعوم وہ قدرت والا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے وَمَا رَبُّكَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلَّهِ اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرنا چاہتا ایک جگہ آتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِلِّلَّهِ اپنے بندوں سے اللہ تعالی تبھی ظلم نہیں کرے جو ظلم کا معاملہ ہوگا وہ انسان کا اپنے آپ کی ہی طرف سے ہوگا بلکہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں اِنَّا لَنَكْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنَ کہ ہم اپنے رسولوں اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہوگے جن کو اللہ تعالی جنتوں میں داخل کرے گے کہ ایسی جنت یُرْزَتُنَا فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب کہ وہ ایسی جنت ہوگی جس میں بغیر حساب کے ان کا رزق ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ جو انسان چاہے گا اللہ تعالی اس کو مہیا کر دی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو انسان کا دعوہ ہوگا اس کو پورا کر دیا جائے گا اب کچھ ایسی صفات جو ایک طرح کی انسان کے لیے اس کے اوپر یعنی خود کے لیے ظلم کا مترادف بن جاتی ہے یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے جھوٹ بولنا جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمَلَّذِينَ كَذَبُوا عَدَى اللَّهِ وَجُورُهُمْ بُسْوَدَّةِ قیامت والے دن جو جھوٹے لوگ ہوں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہوں گے فرمایا ان کے چہرے سیاح بڑھے ہوئے ہوں گے اور دوسرا کام کہ آیات کا انکار کرنا اللہ تعالی کا حکم آگیا اس کے اوپر پسو پیش کرنا جھوٹلانا اس کو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے اور پھر شرک شرک بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا یہ بات رسول اللہ سے خطاب کر کے ہو رہی ہے وَلَقَدْ قُوْحِيَ اِلَيْكَوْا اِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنْ عَمَنِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو دیں تو یہ شرک ایسا عمل ہے جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور پھر غرور کرنا جس کے بارے میں کہا وَقِي لَدْخُلُوا اَقْوَابَ جِهَنَّمَ خَالِكِنَ فِيهَا فَبِعِ سَمَثُ وَالْمُتَكْبِرِينَ تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر آیات میں جھگڑا کرنا اور ظلم اور زیادتی اور مختلف قسم کی صفات ان کے ذکر کی گئے ان کے بارے لیے اب وہ صفات جو انسان کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا لیتی ہے ان میں سے سرے دس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے لیے اپنی آپ کی نیت کو خالص رکھنا فرمایا فَجَوُ اللَّهُ مُقْلِسِينَ الْرُدِّينَ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاؤ خالص ہو کر اسے بکارو کافر جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے آپ ان کی بھی پرواہ نہ کرو اور پھر ان کی صفات میں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روز قیامت سے درنے والے ہوتے ہیں وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ کہ اس دن سے ان کو ڈراد ہو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جس دن انسانوں کے قلیجے موح کو آئیں گے اور پھر یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ کو چہتے ہیں اور دین کی دعوت کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اس دعوت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ عَنْرِي إِلَّا اللَّهِ کہ میرے سارے عمال اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں اور صبح اور شام کی تسبیحات وہ اپنے شاملے حال رکھتے ہیں اب پچیسوان پارہ اس میں ابتداء اس آیت کے ساتھ ہو رہی ہے قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے اور وہ ایسی ذات ہے جو اس بارے میں بھی جانتی ہے وَمَا تَفْرُجُ مِنْ فَمَرَادِ مِنْ اَجْمَامِهَا کہ حل جو اپنی کونپنوں میں لیے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں اور جو وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَ کوئی بھی مؤنس کوئی بھی حاملہ اپنے پیٹوں میں جو رکھ رہی ہے اور جو حمل وضا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانوے والا ہے اور آخر میں فرمایا وَلَهُ الْقِبْرِيَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی بڑی بزرگی اور بڑائی ہے اسمانوں اور زمینوں اب اس پارے میں اللہ تعالیٰ کی علم کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کی کوئی انتہا نہیں اور رب کی پہچان جس کو ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کیلئے بڑا خاص ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بڑا نکھر جاتا ہے اب رب کی پہچان سے کیا مراد ہے رب کی پہچان میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ قائنات کا خالق ہے اللہ کے الہوہ کوئی تفلیق کرنے والا نہیں جیسا بھی فرمایا فاطر السماوات وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود ملانے والا ہے اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ دے لَهُو مَقَالِدُ السماوات وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں فرمایا يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمِيَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وے حساب رزق دیتا ہے اس کے لئے رزق کے دوازے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے لئے رزق تنگ کر دیتا ہے اور پھر فرمایا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ آُوِ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی ہے اور خدایتوں کے خزانے فرمایا اللہ عَوْ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِنْ مِشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ نُلِيبُ ہاں یہ ہے انسان کے خود ہدایت کے طالب ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ نُلِيبُ جو چاہے گا جو خود بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے اور وہ ایسی ذات ہے جس نے کتاب حق نازل کی اللہ اللہ انزل القتاب بالحق والمیزان اور وہ قیامت کا مالک بھی ہے اور وہ ایسی ذات ہے کہ فرمایا اللہ لطیف بیعبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے باطل کو مٹانے والا وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِل وَيُحِقُّ الْحَق حق کو ثابت کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلْ تُوبَ وہی ذات ہے جو طوبہ بھی قبول کرنے والی ہے نا امیدوں کو امید دینے والی ہے وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْضِ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ جب انسان نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان پر اپنی رحمت کی برکہ برساتا ہے اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بیٹیاں ادا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے ادا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ہی ادا کر دیتا ہے اور پھر موت کے بعد دوبارہ زدہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے اور عبادت کے لائے کی یہ ساری چیزیں قدرتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہیں یہ ساری دیکھنے کے بعد انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو عبادت بھی اس ہی کے لیے اگر کوئی انسان کسی اور کو جو کمزور ناتوان اور ضعیف ہے اس کو عبادت کا لائق سمجھ رہا ہے بہت بڑا ظالم اس لیے کیونکہ نیک جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس ہی کے پیچھے چلیں اور اس ہی پر توقع کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ضرم کرنے والے ہیں جو مشرق لوگ ہیں ان کو چھوڑ دے آپ اپنا عمل درست کریں اور جو لوگ ایمان ایمان دانے والے ہیں امان صالح کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خبریاں بھی دی ہیں جب وہ مشرقین کے خلاف جاتے ہیں ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی روضا دل جنال ان کے لئے بڑے بڑے جنت کے باغات ہوں گے لہم ما یشیعون عند عبیہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے وہ جنتوں میں جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو تب عطا کرے گا لیکن بدلے کس کے کہ دنیا میں انہوں نے جو عامال کیے ہوئے تو یہ دنیا ہمارے لئے ایک امتحان کا گھر ہے جو انسان اس میں اچھے عامال کر گیا آگے اس کا نتیجہ درست پائے گا اور پھر فرمایا اچھے عامال میں سے کیا ہے والذین ایجتنیبون کبائی رنٹہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں والفواحش اور بری بدکاری سے بچا جائیں تو چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے خود ہی مات کرتے ہیں تو کم سے کم بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے ہیں اور پھر فرمایا گیا کہ جو کوئی ایسا انسان ہو جس پر ظلم کیا گیا ہے تو اس ظلم کے برابر ہی اگر بدلہ لے دیتا ہے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ زیادہ بدلہ لیتا ہے زیادتی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے ہاں البتہ فرمایا صبر کرنے والا اور معاف کرنے والا اس کا اللہ کے نزدیک بڑا عجر ہے اور یہ بڑا عظمت والا معاملہ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کیسے وہ اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہوگئے ہیں اور فرمایا عبادت کر رہے ہیں جن کی اور پھر فرمایا یہ تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو مل جائے تو یہ ایسا تعلق ہے جو قیامت والے دن بھی قائم رہے بڑے بکے دوست بڑے جگری دوست قیامت والے دن ایک دوسرے سے دور ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے بلکہ فرمایا عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین ہاں جو متقین لوگ تھے تقوی والے تھے اللہ کا ڈر رکھتے تھے وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں یہ بنیادی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے لئے مستحب کنا دیتی ہیں اور کچھ ایسے اعمال جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی 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 اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی